نمسکار کسان ساتھیو میرا نام ہے ابھی سیک کمار اور سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل دیوان ہے گری فارم میں کسان ساتھیو اگر آپ بھی نئے فارمر ہیں یا فارم کھولنے بھی ہو جرہے ہیں تو ویڈیو کو جرور پورا دیکھیں کسان ساتھیو کچھ فارمروں کے کومنٹ آئے تھے کہ مادہ کی کوشٹ کتنی پڑھتی ہے مادہ خریدتے ہیں تو کتنی آپ کو کوشٹ پڑھے گی کسان ساتھیو اگر آپ فرش ٹائم کی مادہ خریدتے ہیں تو وہاں آپ کو لگوگ دیس سے اکیس ہزار کے راؤنڈ ایک مادہ پڑھتی ہے اور کسان ساتھیو اگر آپ سیکنڈ ٹائم کی مادہ لیتے ہیں تو وہاں آپ کو پچیس سے چھبیس ہزار کی ایک ہمیل پڑھے گی کسان ساتھیو جب بھی آپ نیا فارم شروع کریں تو ہمیسہ سیکنڈ ٹائم کی مادہ اپنے فارم پر لے کر آئیں کسان ساتھیو اس کا جو مقصد ہے جو فرش ٹائم کی جو مادہ ہوتی ہیں ان کا لیٹر سائز کا کچھ آئیڈیا نہیں رہتا کہ وہ کتنے بچے دینی یا بچے کیسے دینی جو کسان ساتھیو سیکنڈ ٹائم کی جو مادہ رہتی ہے اس کے لیٹر سائز کا بھی آپ کو پتا رہے گا جو جہاں سے آپ خریدیں گے وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کی فیمیل کا کتنے لیٹر سائز ہے لیٹر سائز ہوتا ہے کسان ساتھیو کی وہ کتنے بچے دیتی ہیں اور جو دوسری بات ہے کسان ساتھیو وہ ایکسپریئنس مادہ ہوتی ہے کہ بچے کیسے پان لیں تو کسان ساتھیو ہمیسہ سیکنڈ ٹائم کی ہی مادہ اپنے فارم پر لے کر آئیں اور ایک مہینے سے زیادہ پریننینڈ مادہ نہ لے کریں کسان ساتھیو جب بھی آپ مال چڑھاتے اتارتے ہیں تو کئی بار فیمیل کے پیٹ میں چوٹ لگنے کے چانس ہوتے ہیں جس قارن بچے مرنے کے چانس بھی ہوتے ہیں اس سے کسان ساتھیو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس لیے اس چیز سے بچے جادہ ٹائم کی پریننٹ مادہ اپنے فارم پر نہ لے کر آئیں ایک مہینے کی مادہ ہی صرف لے کر آئیں کسان ساتھیو جب بھی نیا فارم اسٹارٹ کریں سروعات میں اپنے فارم میں مادہوں کی ساتھ ساتھ دس سے بیس بچے جرور اپنے فارم پر ڈالیں تاکہ دب بھی آپ فارم کی سروعات کر رہے ہو تو آپ کو بیک اپ دینے کے لیے وہ مال ویڈی ہو جائے کسان ساتھیو یہی تھی تھوٹی سی جانکاری اگر آپ کو جانکاری اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو جرور سبسکرائب کریں کسان ساتھیو اگر آپ بھی مادہ لینا چاہتے ہیں تو ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں نمبر آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا کسان ساتھیو اگر آپ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر آپ کو ڈسکرپسن میں آگلیویل ہے تو کسان ساتھیو ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے دھنیا ہوا